سر اگلا سوال میرا ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں ابھی سر ہم دیکھ رہے تھے پہلے کہ پاکستان نے جو افغان طالبان کے ساتھ امریکی مذاکرات تھے اس پہ اپنا بڑا ایک قلیدی کردار ادا کیا تھا اور امریکی بڑے خوش نظر آ رہے تھے پاکستان سے اور بلکہ شامود قریشی صاحب نے بھی بیان دیا تھا کہ ہمارا جو ریلیشن ہے وہ گولڈن ایرا میں داخل ہو رہا ہے لیکن سر دوسری طرف ابھی کل پر سوئی سیکٹری آف سٹیٹ جو ہے مائک پومپیو انہوں نے بیان دیا اور سر بڑا خطرناک بیان دیا انہوں نے انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان کے ایٹمی حساسے ہیں وہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے تو سر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ ایک دم سے انہیں پاکستان کے ایٹمی حساسے امریکہ کے لیے خطرہ نظر آنا شروع ہو گئے اس کی وجہ بڑی سیدھی سی ہے کہ سعودی ریبیا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سولہ نیوکلیر ری ایکٹر اگلے بیس سال کے اندر لگائیں گے اچھا سولہ نیوکلیر ری ایکٹر اچھا لگائیں گے اور محمد بن سلطان نے اعلان کیا ہے کہ اگر ایران نیوکلیر بوم بنایا گا تو یہ سعودی ریبیا بھی بنائے گا اچھا محمد بن سلمان جو کے کراون پرنٹس ہیں سعودی ریبیا نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ چالیس ارب ڈالر خرچ کیا جائیں گے نیوکلیر ری ایکٹرز کے لیے اچھا جی اب نیوکلیر ری ایکٹرز نیوکلیر فیول بناتے ہیں نکلتی ہے پیسفل پرپس کے لیے جس کے لیے پھر بم بنتے ہیں ٹھیک تو سعودی ریبیا تو تیل بناتا ہے تیل پروڈیوس کرتا ہے انہیں انرڈی کی کیا ضرورت ہے تو کہا یہ ہی جاتا کہ انرڈی کے لیے ملکل جیسے مگر بڑا واضح ہے کہ وہ نیوکلیر پروگرام اب شروع کرنا چاہ رہے ہیں اچھا جی اور دنیا کو اس بات کا احساس ہے کہ سوائے پاکستان کے ان کی کوئی اور مدد کر نہیں سکتا اور پاکستان کو سخت ضرورت ہے پیسے کی برادر دوست ممالک جو ہے برادر دوست بھی ہے ٹھیک ہے اور ہم جیوزوری بھی کرتے ہیں اسی لیے ایران آپ کے خلاف ہو گیا ہے اسی لیے آج کل سعودی ریبیا آپ میں بڑی دلچسپی لے رہا ہے اور اسی لیے اب امریکہ کو خطرہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ اب پاکستان نیوکلیر پرویفریشن کرے خفیہ طور پر سعودی ریبیا کی مدد کرنی شروع کر دیں اچھا یہ اس لیے اس نے نشاندہی کی ہے کہ ہمارے پاکستان کے ساتھ تلقات اپنی جگہ پہ کہ ایک افغانستان کا ایشو چل رہا ہے مگر یہ نیوکلیو پرویفریشن بھی بڑی خطرناک ہے ایک طرف اسرائیل بھی چاہتا ہے کہ ایران کا نیوکلیو پروگرام نہ ہو بلکل سعودی ریبیا ایران کو کب سے کہہ رہا ہے کہ بمباری کرو سعودی ریبیا کب سے اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ ایران پہ بمباری کر کے ان کے نکالو اور اسرائیل امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کرے ابھی تک ہوا نہیں انہوں نے سانکشنز کی ہیں لڑائی جگڑے ایران کے چل رہے ہیں بلکل انسپیکشنز ہو رہی ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ادھر سے اب سعودی ریبیا نے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک پولیسی اکسیار کر لی کہ اگر ایران کرے گا تو ہم بھی کریں گے اچھا مقابلے پہ اس کے آنے کے لیے اسرائیل بھی یہ نہیں چاہے گا اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران کا ختم ہو یہ نہیں چاہتا ہے کہ سعودی ریبیا کا بن جائے اچھا جناب اگر سعودی ریبیا کا بن گیا آج ایم بی ایس ہے کل کوئی اور آ جائے گا کوئی وہاں کوئی پاگل آ گیا ہے جو کہ پھر اسرائیل کے خلاف ہو جائے گا وہاں بھی تو بہت کچھ اور ہے نا سعودی ریبیا میں اچھا بڑی انسٹیمیلیٹی ہے نا وہاں یہ ریڈیکل اسلامی ملکوں میں کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہاں کسی کے پاس اتھیار ہوں نیوکلیر ویپنز ہوں ابھی آپ نے دیکھا ہماری انڈیا کے ساتھ جن فیرو ہو گئی لوگوں کو نیوکلیر کا ڈر لگی نیوکلیر وار کا خطرہ ہو گیا کہ دو ایٹمی تاکتے ہیں اسی لیے وہ ہمارے خلاف سے نا کہ آپ نیوکلیر ویپنز نہیں کر سکتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج حضرت نے پومپے نے آج ہے پھر اس کی اوپر انگلی رکھ دی ہے کہ یہ بھی ایک ہمیں خطرہ ہے کہ یہاں سے پریلیبریشن نہ ہو اسرائیل کا تو آپ نے ذکر کیا کہ کیوں انہیں خطرہ ہے لیکن سعودی عربیہ اور امریکہ کے تو بڑے قلیدی تعلقات ہیں اور ٹرمپ صاحب نے حلف لیتے ساتھ سعودی عربیہ کا بڑا دورہ کیا تھا تو سر ان کو کیا ہو سکتا ہے معاملہ کہ وہ نہ کوائر کریں کیونکہ ان کے تو بڑے دوستانہ مراسم ہیں دوستانی دوستی اپنی جگہ ہوتی ہے مفاد اپنے جگہ ہوتے ہیں ملکوں کے درمیان دوستی نہیں ہوتی مفاد ہوتے ہیں امریکہ کا مفاد اور اسرائیل کا مفاد یہی ہے کہ جتنے اس وقت نیوکلئر نیشن سٹیٹس ہیں ان میں سے بھی دو زیادہ ہیں پانچ ہی ہونے چاہیے تھے اب کوریا اور پاکستان کے پاس بھی آ گیا ہے اسی لئے کوریا کے اوپر بھی دباؤ ہوئے اور ایک زبانے میں ہمارے بھی اوپر بھی بہت سخت نورت کوریا بہت سخت دباؤ تھا بگر کیونکہ افغانستان میں ہماری ضرورت ہے امریکہ کو اس لئے دباؤ کم ہو گیا تو یہ پھر جیسے امریکہ افغانستان سے نکلے گا آج یہ بھی میری پیشن کو یاد رکھ لیں جیسے یہاں سے نکلے گا آپ کے نیوکلئر پروگرام کے اوپر پھر ایسے کر کے آئے گا جناب